اسلام علیکم کیسے ہیں تمام فرینڈز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹیل ناریزی پیسہ یا جیز کیسے ہم آن لائن الیکٹرسٹی بیل کیس طرح پی کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائمز آئے کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک بات کہ اکثر فرینڈز سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت عام سی بات ہے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے تو فرینڈز یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جنگے لوگوں کو اس بارے نہیں پتا جو نہیں جانتے جو بلکل نیو ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹیل ناریزی پیسہ یا جیز کیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو جس سم پر آپ کا اکاؤنٹ ہو آپ نے اسے سٹار سیون ایٹ سکس ہیش ڈائل کرنا ہے الیکٹرسٹی بیل کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں تو جب آپ یہ ڈائل کریں گے آپ کے سامنے لسٹ آئے گی مانی ٹرانسفر موبائل لوڈ اڈ بندل نمبر ثری بیل پیمیٹس نمبر فور پیمیٹس نمبر فائیو کلیم فری منٹس تو ہم نے بیل پے کرنا ہے نمبر ثری بیل پیمیٹس تو جب آپ ثری ڈائل کریں گے آپ کے سامنے لسٹ آئے گی کہ آپ کا کس چیز کا بیل ہے الیکٹریسٹی بیل ہے ٹیلی فون ہے گینس ہے انٹرنیٹ ہے وارٹر ہے سولر ہے تو ہمارا چونکہ الیکٹریسٹی ہے تو ہم نمبر ون ڈائل کریں گے جب آپ نمبر ون ڈائل کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ لسٹ آئے گی کہ آپ کے کس ایریا کا کس علاقے کا آپ کا بیل ہے کس کمپنی کا آپ کا بیل ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کی ہو وہ آپ نے یہاں سے دیکھ کر اس کا نمبر ڈائل کرنے ہے نمبر سیون پر ہماری فیسکو ہے تو میں جو ہے نمبر سیون ڈائل کروں گا آپ کے جو ہو آپ نے وہ ڈائل کرنا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے مین پوائنٹ ہے ریفرنس نمبر یہاں پر آپ نے ریفرنس نمبر لکھنا ہے جو ہے کہ آپ کے بیل پر لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ نے بلکل ٹھیک لکھنا ہے غلط نہیں لکھنا ایک نمبر کی بھی مسٹیک ہو تو جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے ریفرنس نمبر لکھنا ہے جب آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے سینڈ پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد وہ آپ سے ایزی پیسہ کاؤنٹ کا کوڈ مانگیں گے ویریفکیشن کے لئے آپ نے وہ لکھنا ہے تو آپ کا جو الیکٹریسٹی بیل ہے وہ پی ہو جائے گا تو ریفرنس نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ الیکٹریسٹی بیل پر کہاں پر لکھا ہوتا ہے تو میں ایک بار پھر بتا دوں کہ آپ نے یہاں پر ریفرنس نمبر لکھنا ہے لکھ کر آپ نے سینڈ پر کلک کرنا ہے سینڈ کرنے کے بعد وہ آپ سے آپ کی ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا کوڈ مانگیں گے ویریفکیشن کے لئے آپ نے وہ لکھنا ہے تو اس کے بعد آپ کے بیل ہے وہ پی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو آئیے چلتے ہیں جی کہ ریفرنس نمبر بیل میں کہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ دیکھئے بیل کی پکچر آپ کے سامنے ہے سب سے پر لکھا ہوا ہے کنیکشن ڈیٹ اس کے نیچے کنزیومر آئی ڈی کنزیومر آئی ڈی کے نیچے لکھا ہوتا ہے ریفرنس نمبر یہ ریفرنس نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے کنزیومر آئی ڈی نمبر نہیں لکھنا کنزیومر آئی ڈی کے نیچے لکھا ہوتا ہے ریفرنس نمبر آپ نے یہ جو ہے وہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد سینڈ پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے ایزی پیس آکاؤنٹ کا کوڈ لکھنا ہے ویریفکیشن کے لیے تو آپ کا جو الیکٹسٹی بیل ہے وہ گھر بیٹھے آن لائن پے ہو جائے گا آپ کو بینکوں میں جانے کی لائن میں لگنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اس طرح آپ کا جو ہے بیل آرام شکون سے آپ گھر بیٹھے پے کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ فرینڈز ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ